حال ہی میں ریلیز ہوئے فلم دکشمیر فائلز کو فلم سمکشکوں کے ساتھ درشکوں کی بھی کافی سرہانہ مل رہی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ فلم کو فردھان منتری نریندر موڈی نے بھی کافی سرہا ہے پی ایم موڈی نے فلم کی ٹیم سے ملاقات کی تھی منگلوار کو ہوئی بھاجپا سنسدی دل کی بیٹھک میں بھی پی ایم موڈی نے فلم دکشمیر فائلز کی چرچہ کی اس دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ فلم میں جو دکھایا گیا ہے اسے دبانے کی کوشش کی گئی اس فلم کے ذریعے سچ کو باہر لیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ستھے کو دبانے کیلئے ایک ایکو سسٹم کام کرتا ہے سچ کو اجاگر کرنے والی اس طرح کی فلمیں زیادہ بننی چاہیے اچھے دن سے اور یہ پھر کا تتھوں کے آدھار پر آٹ کے آدھار پر اس کی بیویشنہ کرنے کے بجائے اس کو ڈسکرڈز کرنے کے لیے بڑا موہن چلا ہے اپنے دیٹھا ہوگا ایک پوری ایکو سسٹم کوئی ستھے اجاگر کرنے کا ساحس کریں اس کو جو ستھے لگا اس نے پرسطت دنے کوشش کی لیکن اس ستھے کو نہ سمجھنے کی تیاری نہ سکارنے کی تیاری ہے نہ ہی دولیاں اس کو دیکھیں اس کے لیے ان کی منجوری ہے جس پرکان کا شڑی اندر پسلے پانچھے دن سے چل رہا ہے میرا وشہ کوئی فلم نہیں ہے میرا وشہ ہے کہ جو ستھے ہیں اس کو صحیح سوروپ میں دیش کے سامنے لانا دیش کے بھلائی کے لیے ہوتا ہے کسی کو ایک چیز نہ جراتے کسی کو دوسری نہ جرائے گی جن کو لگتا ہے کہ یہ فلم ٹھیک نہیں ہوا اپنی دوسری فلم منائے کون منہ کرتا ہے لیکن ان کو حرانی ہو رہی ہے کہ جس ستھے کو اتنے سانوں تک دبا کر کے رکھا اس کو تپچھوں کے آدھر پر جب باہر لائے جا رہا ہے اور کوئی محنت کر کے لائے رہا ہے وہی دوسری اور کنگنا رانوت نے بھی فلم کی خاصی پرشنسہ کرتے ہوئے فلم نرماتہ نردیشک کی جم کر تعریف کی انہوں نے بھارت کے تحاس پر بھی ایک نظر ڈالی فلم نوے کے دشک میں کشمیری پنڈیتوں کو گھر سے بے گھر کرنے کی کہانی کو درش آیا گیا ہے